آج کی میٹنگ پیپلز دیموکرائٹک پارٹی کی جو میٹنگ کی محبو جی نے چیئر کی ہے اس کا گرز یہ تھا کہ ابھی پہلا جو اسمبلی سیشن جمہو کشمیر میں ہوا ہے اسمبلی میں پچھلے چھ سالوں کے بعد اور یہ جو کافی ویکیوم تھا جمہو کشمیر میں دہشت کا جو ماہور تھا اور تین سو ستر کی بات جو نہیں کوئی کرتا تھا خاص کر اس گورنمنٹ نے جو نارمالائزیشن کا پروجیک کیا سٹیٹھوڈ پر کا نیرٹو بیلد کیا اور جو پی ڈی پی ایمیلیوں کی پرفارمنس تھی اس پر آج بات ہوئی اور کوشش یہ ہوگی کہ جمہو کشمیر میں پولیٹکس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہوگی بینا ڈر اور دہشت کے اور یہ جو نارمالائزیشن ہے جو عمر صاحب کی سرکار کوشش کر رہی ہے سٹیٹھوڈ پر بات کرنے کی نہ کی کوئر ایشیوز پر سپیشل سٹیٹس پر تو ان کے خود الفاظوں میں بہت تزاد ہے ان کے ریزولیشن میں تزاد ہے اور ان کے یہ جو شروعات ہے جو مکشمیر میں کہ گورننس پر ہی اور ڈی پولیٹسائز کرنے کا جو کی انیشیٹی اٹھایا تو اس پر بات ہوئی اور ہماری کوشش ہوگی بیٹس دیمکرٹک پارٹی کی کہ کشمیر کی پولیٹکس کو کیپٹس اٹھوڈ پور افر ایوریٹھنگ سو دیٹھوڈ چاہے وہ اسمبلی ہو گورننس ہو یا دن با دن جو پولیٹکس ہوتی ہے اس میں کشمیر کا مین ڈسکشن رہے ریزرویشن کو ریشنلائز کرنے کی بات ہو چاہے وہ کشمیر کے نوجوانوں کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی بات ہو جن مدنوں پر الیکشن لڑا ہم نے چاہے انہوں نے ایک لاکھ روزگار دینے کی بات کی ہو چاہے وہ انہوں نے فری راشن دینے کی بات کی ہو ان کو ہم یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نے جو وادے کیے ہے جو آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے لوگوں کا وہ مینڈیٹ آپ کو ان چیزوں پر ملا کہ یہاں کے نوجوانوں کے خلاف کیسز ہیں اس پر آپ بات کریں اس کو چھپائیے نہیں یہاں کے قیدی باہر کے جیلوں میں بند ان کو واپس لانے گر واپسی کی بات کریں اور یہاں کی پولیٹیکل پروسس کو آگے بڑھانے کے لئے بات کریں صرف ریویو میٹنگ سے ایڈمیسٹریٹیو فوٹو آپس سے صرف شال دینے سے صرف دلی جانے سے یہاں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور یہاں کی ایڈمیسٹریشن بھی اس سے پہلے بھی یہ کام کرتی تھی گرز یہ ہے کہ یہاں کے جو ایموشنل ایشوز ہیں 370 کو لے کر 35 ایک کو لے کر جو ڈیموگرافک ایشوز ہیں اس کو آپ ایڈرس کریے ہم اسمبلی میں بھی ہم نے وہ انیشیٹیو کیا تو آج مہبوجی نے ہمارے سارے جو تینوں ایمیلیوں کی پرفارمنس ان کو ان کی تائیت کی ہے اور ہم نے دیسائیڈیو کیا کہ ہم ان کے خلاب بھی نہیں ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ہم نیشنل کانفرنس کے خلاب بھی نہیں ہیں جو آپ کا ایجنڈا ہے جو آپ کا مینیفیسٹو ہے جس پہ آپ نے ووٹ لیا اس کی بات کریے اسمبلی میں جو کشمیریوں کا فورمل ریسپونس ہونا چاہیے تھا پچھلے پانچ چھ سالوں میں یہ سڑک پر تین سو ستر کی بات کرتے ہیں محلے میں بولتے ہیں کوچو میں بولتے ہیں فلی فیل میں بولتے ہیں لیکن جہاں بات کرنی ہیں کیابنٹ ہوتی ہے وہاں سٹیٹھوڈ کا ریسولیشن لاتے ہیں پھر جب اسمبلی ہوتی ہے پانچ دن کا بزنس تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے آوٹ آف پروٹوکال ریسولیشن لائے پانچ دن کا بزنس تھا اس میں کہیں پر منشن ہی نہیں تھا وہاں پر کچھ اور ہی انہوں نے اپنے ایجنڈے رکھے تو وی میڈا وی میڈا نیشن سٹیٹسز وی مو وو تو ان کے جن بندے جس نے ریسولیشن لائے وہی انٹرپیٹ کریں گے نا وہی ساب دیوٹی سیم نے کہا کہ تین سو ستر ریسولیشن میں ہی نہیں وہی میں ان کو وہ آپ ان کو بتائیے ہمارا گرز ہمارا گرز صرف یہ ہے we are not here to کانفرنٹ the government what we are seeing very clearly کہ جو بادیں انہوں نے اپنے منفیسٹوں میں کی ہے ان کو ہم یاد دلاتے رہیں گے وہ تین سو ستر بھی ہے وہ پولیٹیکل پریزنرز کی واپسی بھی ہے وہ نوجوانوں کے کیسز کے بارے میں بھی ہے وہ تھرٹی فائیو اے کے بارے میں بھی ہے اور خاص کر وہ یہاں کی بیروزگاری اور جو ینگ سٹرز کو چیلنجز در پیش ہے وہ ان سب کے لے کرے ہیں مشاہلا آنے والے ٹائم میں you'll see there will be more such issues which we'll try to bring on the public platform کہیں گے کہیں گے